ہماری چینل میں آپ لوگوں کو سبی کا سواگت ہے آج ہم آپ کو سونٹ کٹنگ کرنا سکھائیں گے کچھ الگ طریقے سے یہ جو ہماری کڑھائی ہے ایک تو یہ ہے اور ایک لائننگ ہے چلی ساڑھے بیالی سنچ پر لمبائی کا نسان لگا لیں گے اور ہم سیدھا نسان لگا لیں گے جس سے کہ ہمارے اندازہ ہو جائے اور نسان لگانے کا ہم ساڑھے چھائنچی کا اس کا مدہ رکھیں گے ان کی چیسٹ کا نسان لگائیں گے اور جو ہمارے چودہ انچ کی کمر آ جائے گی ہپ ساڑھے ایک کس انچ پر تیار ناپ یعنی کہ نسان لگ جائے گا چلیے ہم نے نسان لگا لینے ہے ہلکے لکے جس سے کہ ہمیں اندازہ ہو جائے یہاں ہی پر نسان لگانے کا اور جو اس میں ہم نے تین انچ کو اوپر لوس دیا ہے اور ہمارا آیا ہے ساڑھے بیس انچ تیار اور ہمارے کمر پر دیا ہے دو انچ کا لوس جو فکس ناپ ہوتا ہے اور جس پر ہمارا آیا ہے اٹھا رنس تیار اور ہمارا جو آئے گا ہپ پر بھی ہم دو انچ کا لوس دیں گے فکس ناپ کر کر اور جو آئے گا ہمارا آئے گا ساڑھے بیس انچ تیار چلیے چاک جو آئیں گے وہ آئیں گے ایک کس انچ تیار کیونکہ آدھائیں ہم چاک بڑھا لیتے ہیں جس سے کہ ہمارے چاک اچھے طریقے سے آ جائیں گے اور اس میں ہم ایسٹرا کپڑا بھی چھوڑیں گے جس سے کہ دامن مردنے کے لئے اس میں ایسٹر آ جائے یعنی کہ اچھی طریقے سے آ جائے گا چلیے فل سے ایک پٹی رکھیں گے اس طریقے سے ناپ پر جس سے کہ ہمیں نسانوں کو ہمیں اندازہ ہو جائے گا چلیے اس طریقے سے ہماری فل سے ایک پٹی لگ چکی ہے پونے تین انچ کی ہم نے بورڈنگ رکھی ہے اور ساڑھے تین انچ کی کندی تیار رکھی ہیں اور اس میں ہماری کندی تیار آئیں گے وہ آئیں گے تین انچی چلیے ہم اس کی گولائی کریں گے کس طریقے سے کریں گے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں اور جو ہم نے نسان سے گولائی کرنی ہے سب سے مین پوئنٹ ہمارا یہاں آتا ہے ہم قدی بھی بہت کم یعنی کہ نسان پر گولائی لیتے ہیں جس سے کی جو ہیوی سونٹ ہوتا ہے اس کی ہم گولائی جو ہے نیچے لیتے ہیں چلیے پہلے سامنے کی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں اور اس طریقے سے ہمیں ایشٹرہ کپڑے بھی کٹنگ کر لینا ہے جس سے کی ہمیں اندر میں اندر ایشٹرہ کپڑے کی ضرورت پڑتی ہے جہاں پر ہم سلائے لگاتے ہیں چلیے اس طریقے سے ہماری یہ سامنے کی کٹنگ ہو جائے گی اور یہ جو ہماری کڑائی ہے اس کو بھی ہم ایک سار دھریں گے جس سے کی ہمیں یہ ہماری کڑائی اوچھی نیچھی نہ ہو جس سے کی کوئی پروبلم نہ ہوئی چلیے اس طریقے سے ہمارا سونٹ کٹنگ ہو جائے گا اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ بیک کی کٹنگ کس طریقے سے کرنی ہے دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا ایک نیا طریقہ سکھائیں گے اس میں نیا کیا ہے یہ جو ہماری لائننگ آ رہی ہے اس کی کس طریقے سے کٹنگ کرنی ہے کس طریقے سے اس کی سیٹنگ بیٹھانی ہے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں فرینز ہم نے اس طریقے سے بچھایا ہے کہ یہ لائننگ بالکل ایک سار طریقے سے آ جائیں گی اور بیک کے ہم آدھا انچ کٹنگ کریں گے فالتو اور بیک میں کپڑا ایشٹر چھوڑ کر کٹنگ ہوتی ہے جو بھی بیک کٹنگ ہوتی ہے جو اب تک کٹنگ ہوتی ہے اور جب سے پہلے بھی کٹنگ ہوتی تھی وہ بھی بیک ایشٹر کپڑا چھوڑ کر کٹنگ ہوتی تھی اور اس طریقے سے جو ہماری بیک کی کٹنگ ایشٹر کپڑا چھوڑ کر کٹنگ ہوتی ہے یعنی کہ جو ہماری بیک پیچھے کی ہوتی ہے اس پر ماس چڑھاوہ ہوتا ہے اس طریقے سے یہ کٹنگ ہوتی ہے چلیے ہماری بیک کی کٹنگ اس طریقے سے ہو جائے گی دونوں چیز کٹنگ ہو کر تیار ہو چکے ہیں اب ہا ہوتی ہے ہماری باجو کس طریقے سے ہماری باجو کٹنگ ہوتی ہے ہمیں یہ جو لائننگ آپ کو دکھائیے یہ لائن بلکل اکسار رکھنی ہے جس سے ہماری باجو گولائیں آنے کے بعد ملکل باجو مل کر یعنی کہ لائننگ مل کر آ جائے گی چلیے لمبائی لگا لیتے ہم جو لمبائی ہماری آر یہ ساڑھے سترہ انچ کی لمبائی آ چکی ہے اور اس میں جو ہم مہوری کا رمو رکھیں گے وہ آئے گے دس انچ چلیے تین انچ ہی ہم اس کا مڈہ گرا لیتے ہیں جد تر ساڑھے تین انچ بھی گرتا ہے مڈہ اور تین انچ بھی اور دھائی انچ بھی سائز کے اوپر بات ہے اگر سائز ہیوی ہے تو اس میں ساڑھے تین انچ انچ ہی انڈہ گر جائے گا ہم نے سیکھ پٹی سے نسان لگا لیا یہ ہماری گولائی ہو چکی ہے اور ہم آپ کو مڈہ کی کٹنگ کر کر بھی گہرائی کر کر بھی دکھائیں گے کس طریقے سے ہوتی ہے فرینس اس طریقے سے ہماری یہ گہرائی ہو جائے گی اور دیکھیں فرینس اچھی طریقے سے گہرائی ہو چکی ہے فرینس